ملکی سطح پر بھی اور ریاستی سطح پر بھی مگر ایکسپوجر بھی تو ہے نا کہ اگر کانگرس پارٹی نے قیادت نے ساری باتیں ان کے سجاؤ مانتے ہوئے آگے روڑ میں بنایا انہوں نے ابھی ریسنٹلی کہہ دیا کہ جمہو کشمیر میں چینج کی ضرورت ہے اور انہوں نے خود ہی نام پرستاو کیے چار نام حالاں یہاں کسی کے ساتھ کوئی مشورہ نہیں کیا اگر اس کے پیچھے کوئی دوسری سازش نہ تھی تو گلام نے بھی آزاد جیسا شخصیت پہلے سٹیٹ میں آ کر منتن کرتا سب لوگوں کو بورڈ لیتا اور پھر ایک پینل بناتے ہیں اس نے تو گھر پر ہی بیٹھ کر ایک پینل بنایا اور وہ چار نام وہاں پیش کیے اور انہی چار ناموں میں لیڈرشپ نے ہم کو آن بورڈ لیتے ہوئے میں ان کی گریٹنس سمجھتا ہوں کہ اگر آزاد صاحب نے ہم سب کو آن بورڈ نہیں لیا مگر لیڈرشپ نے بلایا لیڈرشپ نے پھر کنوی کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ گلام نے بھی آزاد کے لیے روڑ ہموار ہو اور وہ چاہتا ہے کہ یہ چینجز ہو اور ہم نے اسی کے دیئے ہوئے ناموں میں ایک نام اٹھایا اور اس کو وہاں ادھاکش بنا رہے ہیں اور ایک نیا ٹیم بنا رہے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد اور خود اس نے ایکسپٹ کیا کہ میں کمپین کے میڈی کے چیئرمن بن رہا ہوں جب آرڈر نکل آیا پندرہ منٹ کے بعد وہ استیفہ دے رہا ہے اسی ٹائم سمجھ میں آ گیا تھا کہ آزاد صاحب کے جو اس کا سوچ ہے وہ شاید کچھ اور بتا رہا ہے وہ اس ٹریک پر رہ کر اپنے آپ کو شاید ٹھیک نہیں سمجھ رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کی تارے جڑی ہوئی تھے وہ چیمے گویا پورے دیش میں پورے میڈیا نے وقتن پاورتن جب پارلیمنٹ میں رونا دونا ایک دوسرے کے لیے ہوا وہ ایسے نہیں ہوتا ہے تو اس لیے اب وہ یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے کوئی بہانہ مل جائے اور تاکہ میں یہاں سے نکلو اور شہید طرح اپنے آپ کو شہید بنا دیں مگر وہ ساری چیزیں لیڈرشپ نے اس کو مانی لیڈرشپ کو آن بورڈ لیا پھر بھی اس کا جب ڈائیجیشن نہیں ہوا تو آلٹیمیٹی آج استفاہ دیا اور اس چیز کے لوگوں کو بہت پہلے سے اشارے تھے انہوں نے اس بات کی تیاری آج سے چھ مینے نام مینے پہلے بھی کی کہ ہمیں کچھ سپریٹلی کرنا ہے دو سال سے ان کو لیڈرشپ لگاتار کہہ رہی تھی سنجوی لیڈرشپ کہ آزاد صاحب ہم نے آپ کے اوپر چالیس سال سے انویسٹ کیا وہ ایک پرسن کو مجھ نظر رکھ کر ہم نے نہیں کیا ہم نے اس لیے آپ کے اوپر انویسٹ کیا آپ کو بلڈ اپ کیا ایز اینسٹوشن کیونکہ آپ جس خطے سے آتے ہو جو آپ کا آبائی وطن ہے جو مکشمیر یہ آلویز سنزیٹیو خطہ مانا جاتا ہے اور خاص کر جب سے ری آرگنزیشن ایکٹ یہاں لاغو کیا گیا تین سو ستھر ہٹایا پینتی سے ہٹایا یونین ٹیریٹی بنائی تب سے کئی بار ان کو لیڈرشپ نے بلائے کہ یہ ٹائم ہے کہ جب آپ کو اپنے جمہو کشمیر کے لوگوں کی جو دھبی ہوئی آواز ہے اس کو ریپیزنٹ کرنا ہے ان کی وائس کرنا ہے نیشنل پلیٹ فارم پر چونکہ کانگرس ایک ملکی سطح کی پارٹی ہے آپ وہاں پر جا کر لوگوں کو حوصلہ دو کہ کانگرس پارٹی آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا چونکہ ایک بڑا چہرہ ہے یوں تو ہمارے بہت سارے وفاداریں وہاں پر آپ وہ رول پلے کرو گے آپ ان کو آن بورڈ لیاو گے اس سے لوگوں کو بھی حوصلہ ملے گا کہ ہمیں کوئی نمائندہ ملا ہے جو ہماری بات رکھ رہا ہے اور کانگرس کے راستے سے اس لیے کہ یہ ایک سکلر پارٹی ہے یہ ہندو مسلم سکر کیسائی سب کو ساتھ لے کر چل رہے یہ آپس میں بانٹنے والی پارٹی میں وہاں اس وقت دیش میں جمہو کشمیر میں کچھ ایسی پارٹیاں ہا بھی ہو رہی ہے کہ جو آپس میں لڑانے کا کام کر رہے اور ہم سب کو ساتھ لے کر جو جمہو کشمیر کی ریکوئرمنٹ میر صاحب ہم اس بات کو سمجھ